ہندوستان سے واپسی پر تیمور موسم بہار کے پہلے ہی روز کابل پہنچ گیا تاہم وہاں قیام کیے بغیر ہی اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا اور اٹھارہ روز بعد شہر کیش میں پہنچ گیا جب وہ اس خوبصورت شہر میں داخل ہوا جسے اس کے حکم سے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ جنت میں آ گیا ہو اگرچہ ابھی بہار کے پولوں کا موسم نہ تھا لیکن پھر بھی ہر طرف سبزہ نظر آ رہا تھا اور راستوں کے دونوں طرف لگائے گئے درخت تناور بن چکے تھے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے تیمور چاہتا تھا کہ اس کے آبائی شہر کے لوگ پر سکون زنگی بسر کریں اور اس شہر میں کوئی محتاج نظر نہ آئے اس لئے تیمور نے شہر بر میں ایک بار پھر تحقیق کی کہ آیا وہاں کوئی شخص ضرورت مند تو نہیں اور لوگوں کو کس طرح کا طرز زندگی میسر ہے تاہم اسے پتا چلا کہ شہر کے لوگ پر سکون زنگی بسر کر رہے ہیں اور کوئی ضرورت مند نہیں شہر کی خوبصورتی اور صفائی تیمور کو وہاں قیام کی دعوت دے رہی تھی کہ کم از کم سرخ اور زرد کلیوں کے کھلنے تک شہر میں رکا رہے مگر تیمور نے فوراں خود کو ملامت کی اور اپنے آپ سے کہا کیا تُو نے ہندو برہمن کو یہ کہتے نہ سناتا کہ تیرے پاس زندگی کے صرف سات برس بچے ہیں کیا تُو یہ باقی بچہ مختصر وقت غفلت میں گزارنا چاہتا ہے اپنی درمیانی عمر میں جب تیرے آگے لمبی زندگی پڑی تھی تو تُو نے تن پروری کی خود کو اجازت نہ دی اور اب جب تُو اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا ہے تو کیا تُو اسے غفلت میں بسر کرنا چاہتا ہے اس موسم بہار کے بعد تُو صرف چھے اور بہارے دیکھ سکے گا اور پھر میدان جنگ میں مارا جائے گا کیونکہ تیرے جیسا آدمی بستر مرک پر نہیں مرا کرتا بلکہ میدان جنگ میں مرنا قبول کرتا ہے اے تیمور اٹھ اور جو وقت باقی بچہ ہے اس کی قدر کر اور ملک روم کی طرف جانی کی تیاری کر روم جو مغرب میں واقع ہے اسے مشرق میں اپنے مفتوحہ علاقوں کے ساتھ شامل کر دے تاکہ تجھے تیری زندگی میں اور بعد از موت مشرق و مغرب کا بادشاہ کہہ کر پکارا جائے اٹھ اور سمرکند جا کر زمین پر دو پتھر نصب کر جو دو چیزوں کی بنیاد کی علامت ہو ایک پتھر تو عظیم و شان مسجد کی تعمیر کیلئے ہو اور دوسرا پتھر تیرے اپنے مغبری کی علامت کیلئے تیرے جیسے انسان کو جسے موت کا کوئی خوف نہیں اپنا مغبرہ خود تعمیر کرانا چاہیے جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں وہ جاہل اور کمزور ہیں وہ ذات حق ہے جسے موت نہیں یہ بات ہمیشہ تجھے یاد رہی اور تُو اچھی طرح جانتا ہے کہ خدای بزرگ و برتر کے سوا کوئی ایسی شہ نہیں جو باقی رہنے والی ہو حتی کہ ہمیشہ چمکنے والا سورج بھی ایک روز بے نور اور غائب ہو جائے لہذا تیمور نے اپنے معمول کے مطابق اس خوبصورت ترین شہر میں بھی تین روز سے زیادہ قیام نہ کیا اور جیسے ہی شہر کے معاملات سے اس سے فراغت ملی تو وہ وہاں سے نکل گیا کچھ دوسرے قضبات اور شہروں کا معاینہ کرنے کے بعد تیمور بہار کے مہینے کے آخری روز سمرکند میں داخل ہو گیا یہاں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک آلیشان مسجد تعمیر کرنے کیلئے جگہ منتخب کی اور پھر ایک اور مقام اپنی قبر کیلئے منتخب کیا تیمور نے اپنے مقبری کی تعمیر کیلئے پہلا پتر خود اپنے ہاتھوں نصب کیا ان دونوں تعمیرات کے لئے احکامات جاری کرتے ہوئے تیمور نے میمار کو ہدایت کی کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کب تک زندہ رہے گا اور میری بکیہ زندگی بھی شاید زیادہ نہیں بچی میں اپنی زندگی میں اس مسجد اور اپنے مقبرے کو مکمل ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں میمار بولا مقبری کی تعمیر میں دو سال سے زیادہ عرصہ نہ لگے گا تاہم مسجد تعمیر کرنے میں کم از کم چار برس لگ جائیں گے تیمور نے اسے کہا میں چاہتا ہوں کہ تُو ایسی مسجد تعمیر کرے جو ہزاروں برس تک قائم و دائم رہے میمار بولا میں اپنی تمام تر صلاحیتیں اس کام کے لئے وقف کر دوں گا اور مسجد کی بنیادوں کو ہر ممکن حد تک مضبوط بناوں گا ان دونوں امارات کی تعمیر اور ان کے لئے رقم کا تخمینہ تیہ کرنے کے بعد تیمور سمرکند سے روانہ ہو گیا اور حضب معمول سہرہ میں قائم فوجی چاونی میں قیام کرنے لگا فوجی چاونی میں تیمور کا زیادہ وقت نئی فوج تیار کر کے مغرب کی طرف پیش قدمی کے لئے تیاریوں میں گزرتا تھا اس نے فوج کے ایسے سپائیوں کو جو زخمی ہونے اور ہندوستان کی طویل مہم سے تھکے ہارے ہونے کے سبب مزید لڑائیوں کے لئے کا آرامت نہ تھے انہیں کھیتی باڑی کے لئے کتہ آرازی فرام کر کے فوج سے رخصت دے دی مغرب میں آئندہ پیش آنے والی جنگوں کے لئے تیمور کو ایسے آدمیوں کی ضرورتی جو نوجوان اور جذبہ احمد کی تازگی سے سرشار ہوتے ہیں وہ سپائی جو ایک عرصے سے تیمور کے ساتھ مختلف جنگوں میں داد شجاہ دیتے آ رہے تھے بخوشی فوج سے الگ ہونے پر تیار ہو گئے اور تیمور سے کہنے لگے کہ وہ اسے باقی عمر دعائے دیتے رہیں گے کہ اس نے ان کی بکیہ زنگی کے لئے روزگار کا مسئلہ حل کر دیا تھا جوان اور تازہ دم سپائیوں کے ساتھ سوئے مغرب روانہ ہونے سے پہلے تیمور نے اپنے بیٹے شاروخ کو اپنا جانشی مقرر کیا اور اسے ہدایت کی کہ شہر کیش کو اپنا پائے تخت بنائے اور موسم سرما میں سمرکند چلا جائے کرے تاکہ دونوں شہر خوب پھیلے پھولے اور ترقی کرے تیمور نے اپنے بیٹے شاروخ کو یہ بات ذہنشین کرائی کہ ہندوستان سے بغداد تک وسیع و عریض ممالک تیمور کی سلطنت میں شامل تھے اور ان سب ممالک درمیان کبوتر خانوں کے ذریعے باہمی رابطہ قائم تھا اور یہ کہ دور دراز مقامات سے بھی خبریں بہت کم وقت میں سمرکند پہنچ جاتی تھی لہٰذا امور مملکت سے اس کے بے خبر رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا تیمور نے اپنے بیٹے شاروخ کو بتایا کہ ہر سلطان کو ایک مسئیبت سے خطرہ رہتا ہے اور اگر وہ اس کی غیر حاضری میں ملکہ انتظام بخوبی انجام دینا چاہتا ہے تو اس مسئیبت سے خبردار رہے یہ مسئیبت سستی اور تن پروری تھی کوئی بھی طاقتور انسان ایسے سلطان کو بہ آسانی شکست دے سکتا ہے جو سست اور تن پرور ہو چکا ہو تیمور نے شاروخ کو بتایا کہ چالیس سال کی عمر سے لے کر اس وقت تک اس نے شراب کا ایک جام تک نہیں پیا اس نے کبھی کسی دن بھی ایک وقت کی نماز قضا نہیں کی سوائے اس کے کہ وہ سخت بیمار ہو یا میدان جنگ میں لڑ رہا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ دو ہفتے سے زیادہ کسی شہر میں قیام پذیر رہے اور نہ ہی کبھی اپنے سپاہیوں کی جنگی مشکوں کے حوالے سے غافل گیر ہوا تھا ان عادات ہی کی وجہ سے وہ اپنی دولت اور طاقت کو طویل وقت تک کے لیے قائم رکھنے میں کامیاب ہوا تھا اور اس سے یقین تھا کہ اگر وہ ان عادات پر قائم رہا تو کوئی بھی انسان کبھی بھی اس سے زیر نہ کر سکے گا یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی روز دوران جنگ مارا جائے تیمور نے اپنے بیٹے کو مزید ہدایات کرتے ہوئے کہا اے میرے فرزند اگر تو بھی یہ چاہتا ہے کہ تو اس ملک کا نظام بہ آسانی چلاتا رہے جسے میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں تو تجھے خود پر سستی اور تن پروری کو حرام کر لینا چاہیے تاکہ تجھ پر غلبہ پانے کے خواہشمند کبھی کامیاب نہ ہو سکے اگر شراب کا ایک جام بھی تیرے ہونٹوں نے چھو لیا اور تُو نے ایک رات بھی خوبصورت عورتوں کے ساتھ گزار لی تو تُو اگلے روز کام کرنے اور اس ملک کو سنبھالنے کے قابل نہ رہے گا جسے میں تیری نگرانی میں دیے جا رہا ہوں گزشتہ رات کا جام شراب تجھے مدہوش اور بدمست کر دے گا اور چونکہ تیرے اندر کام کی رغبت نہ رہے گی لہٰذا تُو مزید شراب اور حسین عورتوں کی صحبت کا خواہشمند ہوگا یوں تیرے دن بھی شراب اور شباب کی مستی میں گزرنے لگیں گے وہ سب سلطان جنہیں ایک روز زلط اور اسوائی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا دراصل شراب نوشی اور خوبصورت عورتوں کی قربت کی نتیجے میں اس انجام سے دوچار ہوئے کیا تُو نے سنا کہ کوئی کسان یا لوہار زوال کا شکار ہوا ہو نہیں بلکہ ایک کسان یا لوہار اپنی موت تک کسان یا لوہار ہی رہتا ہے اور کوئی اس سے اس کا پیشہ یا روزی کا ذریعہ نہیں چین سکتا ایک کسان یا لوہار شراب نوشی اور حسین عورتوں کی صحبت اختیار نہیں کرتا کیونکہ وہ ان تک دسترس ہی نہیں رکھتا لیکن سلاتین اور امیر ان دونوں چیزوں پر خوب دسترس رکھتے ہیں اور دن بہ دن آرام اور عیش میں وقت گزاری انہیں سست اور تن پرور بناتی جاتی ہیں حتیٰ کہ عیش و عشرت کا رسیہ سلطان یا امیر اس قابل بھی نہیں رہتا کہ عیش و عشرت کے مقام سے ایک لمحے کیلئے بھی دور رہ سکے اپنے بیٹے کو یہ نصیتیں کرنے کے بعد تیمور نے اسے کہا میں ملائقبال اور محمود خیل جی کو تیرے حوالے کر رہا ہوں ان سے اچھا سلو کرنا اور انہیں جس چیز کی ضرورت ہو وہ مہیا کرنا اگر تو دیکھے کہ وہ شراب نوشی یا موج مستی کے خواہش مند ہیں تو انہیں ایسا کرنے سے مت روکنا تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تیرے دشمن جس قدر شراب نوشی کریں اور عورتوں کی صحبت میں رہیں یہ تیرے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے کیونکہ شراب نوشی انہیں کسی سنجیدہ کام کی طرف مائل ہونے نہ دے گی میں ان دونوں کو قتل کرانا نہیں چاہتا کیونکہ این ممکن ہے مجھے مستقبل میں ان کی ضرورت پڑ جائے میرا نہیں خیال یہ دونوں کسی طرح کی سازش کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہندوستان سے بے حد دور ہیں تاہم یہ ممکن ہے کہ دونوں فرار ہو جائے اس لیے تجھے اس بارے میں محتاط رہنا ہوگا موسم بہار کے دوسری مہینے کے آخر میں تیمور ایک لاکھ سپائیوں کی فوج کے ساتھ روانہ ہو گیا اس فوج میں کچھ سپائی تو اس کے پرانے آزمودہ کار اور مختلف جنگوں میں آزمائے ہوئے تھے جبکہ کچھ بلکل نئے اور جوان سپائی تھے تیمور نے ہر نئے سپائی کو پرانے تجربہ کار سپائی کی نگرانی میں دے دیا تھا تاکہ وہ اسے تربیت دے کر جنگوں کیلئے برپور تیار کر سکے تیمور نے اس بار بھی خوراسان سے گزرنے والے راستے کا انتخاب کیا کیونکہ وہ اس راستے کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس کی ریاست میں شامل دیگر شہراؤں کی طرح اس راستے پر بھی جگہ جگہ کبوتر خانے بنے ہوئے تھے ایک بار پھر وہ توس کے شہر سے ہوتا ہوا رے کی طرف بڑھ گیا راستے میں مقامی عمراء اور حکمران اس کے استقبال کو آئے اور اس سے توفہ تحائف پیش کیے ان عمراء میں سے کچھ نے تیمور کی اجازت سے اپنے جوان بیٹوں کو اس کی فوج میں شامل کیا تاکہ وہ تربیت حاصل کریں اور جنگی عمراء سیکھ سکے تیمور نے ان مقامی حکمرانوں کو اچھی طرح خبردار کرتے ہوئے کہا کہ میں خود اپنے بیٹوں کو جنگ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا لہٰذا تم لوگوں کو بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ میں تمہارے بیٹوں کو جنگ میں بچا کر رکھوں گا تاہم اگر تمہارے بیٹے میدان جنگ میں کام نہ آگئے تو چند ہی جنگوں کے بعد وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے عبدار فولاد اور پھر وہ اپنی مردانگی کا اعتماد پا لیں گے شہر رے میں پہنچنے کے بعد تیمور محمد بن بایوئے کمی کے مزار پر گیا یہاں اس نے قرآن پاک کے ایک رکو کی تلاوت کی جس پر اس کے آس پاس موجود لوگوں کو حیرت ہوئی تیمور نے انہیں بتایا میرے نزدیک دنیا بر کی علماء کرام قابل احترام ہیں اور تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے کبھی کسی عالم کا خون نہیں بہایا یہ انسان بھی جو یہاں مدفون ہے ایک عالم دین تھا اور اس کا شمار اپنے زمانے کے قابل ترین انسانوں میں ہوتا تھا میں نے اس کی دو کتابیں پڑھ رکھی ہیں اگرچہ یہ شخص شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے بعض ایسی باتیں لکھی جنہیں میں درست نہیں سمجھتا تاہم یہ چیز اس کی قدر و منزلت میں کمی کا باعث نہیں ہے تیمور تین روز تک شہرے میں قیام پذیر رہا تاکہ ضروری جنگی ساز و سامان تیار کرا سکے اور پھر کرمان شاہ کے راستے بغداد کی طرف روانہ ہو گیا چونکہ وہ جانتا تھا کہ کرمان شاہ کے مقامی قبائل پاتاک کے تنگ راستے میں ممکنہ طور پر دوبارہ اس کیلئے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں لہٰذا اس نے اپنے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے فوج کے ایک دستے کو وہاں پہنچ کر راستے پر قبضہ کر لینے کیلئے بھیج دیا چنانچہ تیمور اپنی بقیہ فوج کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ اور خطرے کے گزر گیا اور بغداد میں دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ گیا جیسا کہ تیمور نے اس سے پہلی بار دیکھا تھا بغداد اب بھی بڑا اور روح پرورتا تاہم وہ بغداد میں ٹھہر نہ سکتا تھا اور اس کے لئے اگر وہاں ٹھہرنا ممکن بھی ہوتا ممکنے والے لوگوں کو جمع کر کے ملک شام سے متعلق معلومات حاصل کی ان لوگوں نے تیمور کو بتایا اے امیر ملک شام ایک وسیع و عریض سرزمین ہے جس میں بڑے بڑے میدان ہیں اس ملک میں دو پہاڑی سلسلے موجود ہیں ایک شمال کی طرف سے اور دوسرا جنوب کی طرف یہ دونوں پہاڑی سلسلے الگ الگ ملکوں کی حدود میں آتے ہیں اور بے شمار لوگ ان پہاڑی وادیوں میں آباد ہیں اگر تم میں فوض رہتے ہوئے شام تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے جنوبی حصے سے بچ کر گزرنا ہوگا جہاں دروز نامی پہاڑیاں موجود ہیں ان پہاڑیوں میں اسی نام یعنی دروز کے نام کی قبائل آباد ہیں اگر تم پچاس برس تک بھی ان قبائل سے لڑتے رہو تو انہیں پہاڑیوں سے نیچے اترنے پر مجبور نہیں کرسے دروز پہاڑیوں کی شمال میں جو شام کا مرکزی حصہ ہے وسیع و عریض انتہائی گرم اور بے آب ہو گیا سہرا ہے اگر تم اپنی فوج کو ان سہراوں سے گزارنا چاہو تو تمہیں پانی کی قلت کے سبب بے حد مشکلات سے گزرنا ہوگا شام پہنچنے کا بہترین راستہ اس کے شمالی جانب سے ہے جہاں انساریون پہاڑی سلسلہ واقعہ ہے اس خطے میں دریاں موجود ہیں جو پہاڑوں سے بہ کر آتے ہیں اگر تم انساریون پہاڑیوں کے راستے سے جاؤ گے تو تمہیں ہر طرف پانی میسر رہے گا انساریون پہاڑی سلسلے میں ایسے ہموار میدان بھی ہیں جہاں سے تم اپنی فوج کو بہ آسانی گزار سکتے ہیں تیمور نے ان جانبوچ کر رکنے والوں کا مشورہ مان لیا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا شام پہنچنے سے پہلے اس نے بہت سے رینما اپنے ساتھ لے لئے تاکہ وہ اس کی فوج کو بحفاظت انساریون پہاڑی سلسلے سے گزارنے میں مدد کر سکے جب تیمور انساریون پہاڑی سلسلے کے پاس پہنچا تو گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا تاہم اس خطی کی گرمی سے انہیں پریشانی نہ ہوئی ایک روز وہ لوگ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں انہیں نکاب پہنے مرد نظر آئے تیمور کو ان کی صرف آنکھیں دکائی دے رہی تھی ان نکاب پہنے مردوں کے ساتھ جو سب کے سب طویل القامت اور دبلے پت لیتے عورتیں تھی جو نکاب پہنے ہوئے نہیں تھی عورتیں بھی اپنے مردوں کی طرح لمبی مگر نظبتاً موٹی تھی تیمور نے اپنے رہنماؤں سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں رہنماؤں نے بتایا یہ اسماعیلی لوگ ہیں اور یہ ان کے یہاں رواج ہے کہ مرد تو اپنے چہرے ڈام کر رکھتے ہیں مگر عورتیں ایسا نہیں کرتی چونکہ انہیں اسی رات علاقے میں قیام کرنا تھا اس لئے تیمور نے حکم دیا کہ کچھ نکاب پوش مردوں کو اس کے پاس لائے جائے تاکہ وہ ان سے کچھ بات چیت کر سکے تیمور کا خیال تھا کہ وہ نکاب پوش لوگ عربی میں گفتگو کریں گے لیکن اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ لوگ فارسی زبان میں بات کرتے تھے تیمور نے ان سے پوچھا تم لوگ فارسی میں کیسے بات کر سکتے ہو انہوں نے جواب دیا دراصل ہم لوگ ایرانی ہیں ہمارے باپ دادا ایران سے حجرت کر کے شام میں آباد ہو گئے تھے تیمور نے ان سے دریافت کیا تمہارے آباؤ اجداد کب ایران سے یہاں آئے تھے وہ بولے بارہ سو اٹھاون میں تیمور نے ان سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کو اپنے آباؤ اجداد کے یہاں منتقل ہونے کی تاریخ بخوبی یاد ہے ان لوگوں نے خاموشی سے سر جکا لیے تیمور نے ان سے کہا بلکل بھی ڈرو مت اور جو بھی جانتے ہو صاف صاف مجھے بتا دو مجھے علم حاصل کر کے مصرط ہوتی ہے ان میں سے ایک بولا اے آقا کوئی بھی اسماعیلی بارہ سو اٹھاون کا سال نہیں بول سکتا کیونکہ اس سال ایران میں اسماعیلیوں کے تمام قلعے خاص طور پر الموت کا قلعہ سب ہلاکو خان منگول کے ہاتھوں تباہ ہوئے چنانچہ بارہ سو اٹھاون کا سال دراصل اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے لیے غم کا سال ہے تیمور نے ان سے پوچھا تم لوگ مرد ہو کر اپنا چہرہ کیوں چھپائے رکھتے ہو انہوں نے جواب دیا دراصل ہلاکو خان نے اسماعیلیوں کے تمام قلعے تباہ کرنے کے بعد ہمارے اباؤ اجداد کے قتل عام کا حکم صادر کیا اور اعلان کر دیا کہ جو بھی اسماعیلی نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے لوگ ہمارے اباؤ اجداد کو بخو بھی جانتے تھے لہٰذا اگر وہ کسی کے سامنے آتے تو لوگ انہیں مار ڈالتے اسماعیلیوں کو قتل کرنا لوگوں کی مجبوری ہی نہ تھی بلکہ انہیں اس کا انام بھی ملتا تھا جو کوئی بھی اسماعیلی کو قتل کرتا تو اسے ہلاکو خان کے گورنر یا کوتوال کی طرف سے انام دیا جاتا اس زمانے میں ایران میں درویشوں کا ایک گروہ رہا کرتا تھا چنانچہ ہمارے اباؤ اجداد کی نظروں سے اوجل رہنے اور ہلاکت سے بچنے کی خاطر نکاب اڑنے لگے اور نکابوش درویشوں کا ساہ ہلیہ اختیار کر لیا پھر انہوں نے ایران سے ہجرت کی اور پہلے بین النہرین میں سکونت اختیار کرنا چاہی مگر وہاں بھی ہلاکو خان کی حکمرانی تھی لہٰذا انہوں نے بین النہرین کو بھی چھوڑا اور ان پہاڑیوں کے درمیان آبسے لیکن چونکہ انہیں اس کی باوجود پہچان لیے جانے کا خطرہ تھا لہٰذا وہ نکاب پہنتے رہے بعد اعظا یہ ایک رسم کی صورت اختیار کر گئی اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہی تیمور نے کہا اب جب کہ تمہیں ایسا کوئی خطرہ باقی نہیں کہ کوئی تمہیں پہچان کر قتل کر دے گا تو تم لوگوں کو یہ رواج تر کر دینا چاہیے اور نکاب پہنا چوڑ دینا چاہیے بہرحال اگلے روز تیمور اپنی فوج کے ساتھ ان نکاب پوشوں کے علاقے سے نکل کر آگے مغرب کی طرف روانہ ہو گیا سورج غروب ہونے پر انہوں نے اپنے قیام کے لیے ایک چھوٹے سے دریا کی نزدیک جگہ کا انتخاب کیا تیمور نے دیکھا کہ وہاں لمبے بالو والے بہت سے مرد جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں نیزے تام رکھے تھے انہیں گھور رہے تھے تیمور نے سفری رنماؤں سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ الویون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اس مقام سے آگے ہمیں کچھ روز انہی کے علاقے میں سفر کرنا ہے تیمور نے پوچھا کیا تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ قبیلہ بنی حاشم سے ہیں لیکن چونکہ ان کے سفری رنماؤں عالم فاضل نہ تھے بلکہ عام آدمیوں کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے لہٰذا وہ یہ نہ جان سکے کہ تیمور اصل میں کیا پوچھ رہا ہے لہٰذا تیمور نے حکم دیا کہ کچھ انوی مردوں کو عشاء کے بعد اس کے سامنے لائے جائے تاکہ وہ ان سے بات چیت کر سکے اور جان سکے کہ وہ اصل میں کون ہیں اور انہیں الویون کیوں کہا جاتا ہے وہ لوگ عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے جس پر تیمور کو مکمل عبور حاصل تھا اپنے لمبے بالوں کی وجہ سے ان کی ظاہری شکل و شباہت خاصی پرکشش تھی تیمور نے ان سے پوچھا تم لوگوں کو الویون کیوں کہا جاتا ہے انہوں نے جواب دیا ہمارے اباؤ اجداد کا تعلق قبیلہ بنی حاشم سے تھا بنی امیہ کے کچھ خلفات جو شام پر حکومت کرتے تھے ہمارے اباؤ اجداد کو تکلیف پہنچایا کرتے اور مار ڈالتے تھے لہٰذا اپنی جانے بچانے کی خاطر ہمارے آباں نے ان پہاڑیوں میں پناہ لے لی لیکن چونکہ بنی امیہ کا دور حکومت طویل عرصہ قائم رہا لہٰذا ہمارے اباؤ اجداد نے یہی مستقل سکونت اختیار کر لی اور اس کے بعد ان کی اولاد بھی یہاں آباد ہوئی ہم ان کی اولاد میں سے ہیں تیمور نے ان سے پوچھا میں ایک مسلمان ہوں اور ہر مسلمان کے دل میں بنی حاشم سے تعلق رکھنے والوں کے لیے احترام موجود ہے جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے چونکہ تم لوگ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہو اس لیے میں بھی تمہارا احترام کرتا ہوں چنانچہ تم مجھ سے کچھ مانگو تاکہ میں وہ تمہارے لیے حاضر کر دوں الویون مرد کہنے لگے ہمیں تجھ سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں خوشی ہے کہ تو ہمارے ملک میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچانی کی غرض سے نہیں آیا تیمور بولا میں کسی کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچاتا جب تک کہ وہ مجھ سے الجی نہیں جو مجھ سے نہیں الچتے میں ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتا اس کے بعد جیسا کہ سفری رینماوں نے بتایا ان کا سفر کئی روز تک الویون کے علاقے میں ہی جاری رہا ان دنوں کے دوران تیمور کو اپنے دائیں پاؤں کے انگوٹھے میں کچھ تکلیف محسوس ہوتی رہی تیمور سمجھا کہ شاید یہ تکلیف اس کے جوتے کے سبب ہے اس لئے اس نے اپنے جوتے تبدیل کر کے ایک نسبتا آرام دے جوتوں کا جوڑا پہن لیا تاہم ایک رات نماز ادا کرنے کے بعد تیمور کے دائیں پاؤں کے انگوٹھی کی درد اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ وہ اس رات قطعن سو نہ سکا تیمور دن نکلنے سے پہلے ہی اس طرح سے اٹھا اور جوتا پہننا چاہا تاکہ نماز ادا کرنے کیلئے اپنے خیمے سے باہر نکل سکے مگر وہ جوتا نہ پہن سکتا تھا کیونکہ اس کا دائیں پاؤں بے حد سو چکا تھا اور دائیں پاؤں کے انگوٹھی کی ہڑی میں زبردست تکلیف ہو رہی تھی تاہم اس نے کسی نہ کسی طرح وضو کر کے نماز ادا کی اس کے بعد درد کی وجہ سے آرام کرتا رہا حتی کہ روانگی کا وقت ہو گیا تیمور کا خیال تاکہ پاؤں کی ہڈی کسی طرح زخمی ہو گئی ہے لیکن اس نے اس دوران نہ تو کسی جنگ میں حصہ لیا تھا اور نہ ہی کسی اور طرح ہی اس کی ہڈی پر ضرب لگی تھی اس روز تیمور نے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے ہلکے جوتے پینے لیکن وہ شدید درد رات تک بھی اس سے بہچین کرتا رہا سورج غروب ہونے سے پہلے انہیں ہراول دستی کی طرف سے اطلاع ملی کہ اس نے قیام کے لیے ایک اچھی جگہ تلاش کر لی ہے اور انہوں نے اس علاقے میں اپنی خیمہ گاہ قائم کر لی تیمور کے پاؤں کی تکلیف اب اس قدر شدید ہو گئی تھی کہ دوران نماز سجدہ کرتے ہوئے اسے تکلیف کے مارے سجدہ کا دورانیاں کم کرنا پڑتا اور وہ جلد اٹھ جاتا نماز کے بعد تیمور نے اپنی فوج کے طبیب ابو موسیٰ بخارائی کو طلب کیا اور اسے بتایا کہ اس کے دائیں پاؤں کی ہڈی میں زخم آ گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ نقص آ گیا ہے ابو موسیٰ بخارائی نے تیمور کے پاؤں کا معاینہ کیا اور اپنی انگلیاں شدید تکلیف والے حصے پر رکھ کر کچھ محسوس کیا اور پھر بولا اے امیر تمہارے پاؤں کی ہڈی تو بالکل ٹھیک ہے مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو اور یہ درد جو تم محسوس کر رہے ہو یہ تمہارے جوڑوں کا درد ہے تیمور نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میں بھوڑا ہو گیا ہوں کیونکہ جوڑوں کا درد تو بھوڑے لوگوں کو ہوتا ہے ابو موسیٰ بخارائی بولا نہیں میرے امیر ایسا نہیں ہے صرف بھوڑے ہی اس تکلیف کا شکار نہیں ہوتے بلکہ جوانوں کو بھی جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے تمہاری اپنی فوج میں ایک ایسا سپائی ہے جو ابھی چالیس سال کا بھی نہیں ہوا اور اس تکلیف میں مرتلا ہے تیمور نے شاہی طبیب سے پوچھا اس درد کی دوا کیا ہے وہ بولا اس کی دوا یہ ہے کہ تم ارک بید پیو میں خود جاتا ہوں اور تمہارے لئے ارک بنا کر لاتا ہوں اگر تم دن میں کئی بار ارک بید پیو تو درد کی شدت میں کمی واقعہ ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا لیکن کچھ مہینوں بعد یہ درد دوبارہ ہونے لگے گا اور تمہیں دوبارہ اپنے پاؤں کے اسی حصے میں ایسی ہی تکلیف محسوس ہوگی اور تمہیں لگے گا جیسے تمہارا دائیں پاؤں زخمی ہو گیا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اسی طرح کی تکلیف اپنے بائیں پاؤں میں بھی محسوس کرو کیونکہ اس طرح کا درد کبھی دائیں پاؤں میں محسوس ہوتا ہے اور کبھی بائیں پاؤں میں تیمور نے طبیب سے کہا میرا خیال ہے اب مجھے مرتے دم تک اس درد کو برداشت کرنا پڑے گا طبیب بولا نہیں اے امیر چند ہی دن میں درد بلکل ختم ہو جائے گا اور تمہیں لگے گا کہ تم بلکل ٹھیک ٹھاک ہو اور کچھ مہینوں تک تو تمہیں درد کا ذرا سا احساس بھی نہ ہوگا اگرچہ شاہی طبیب ابو موسیٰ بخارائی نے تیمور کو یقین دلائے تھا کہ جوان لوگ بھی جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر اس سے محسوس ہوا کہ وہ بوڑا ہو گیا ہے کیونکہ جوڑوں کا درد بوڑے لوگوں میں عام پایا جاتا ہے جبکہ جوان لوگوں میں یہ عام نہیں ہے یعنی بوڑے افراد اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں جبکہ جوان لوگوں میں یہ مرض بہت کم پایا جاتا ہے جب تمور کے سر کے بال سفید ہوئے تو اس سے یہ خیال نہ آیا کہ وہ بوڑا ہونے لگا ہے کیونکہ سفید بال بوڑا پی کی نشانی نہیں ہے بلکہ جوان لوگوں کے سر کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں مگر جوڑوں کے درد نے تیمور کو یقین دلا دیا کہ وہ بوڑا پی کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور اس نے خود سے کہا سمجھ لے اور ہوش میں آجا کہ تیری زندگی کے بس کچھ ہی برس باقی بچے ہیں اور تجھے ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے شاہی طبیب ابو موسیٰ بخارائی نے ارکے بید لانے کے بعد تیمور کے خیمے سے رخصت ہونے سے قبل ہی تیمور کو بتا دیا پاؤں کے انگوٹھوں کے پاس ہونے والے اس جوڑوں کے درد کو عام طور پر طبیب نکرس کا نام دیتے ہیں اس کے بعد یہ درد تیمور کو سال میں ایک یا دو بار ضرور محسوس ہوتا ابو موسیٰ بخارائی کا کہنا تھا کہ یہ درد جسے نکرس کہتے ہیں ایک موروسی مرض ہے اور این ممکن ہے کہ تیمور کے بعد اس کے بیٹے بھی اس مرض میں مبتلا ہو جائیں تاہم یہ مرض جوانی میں انہیں زیادہ تنگ نہ کرے گا کیونکہ اس مرض کا ابتدائی درد اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان بڑاپی کی منزل میں داخل ہوتا ہے تیمور کو جب بھی نکرس کا درد محسوس ہوتا تو وہ کئی روز تک بیکار ہو کر رہ جاتا اور اس دوران اس سے مسلسل ارکے بیت کا سہارا لینا پڑتا جس کے استعمال سے آہستہ آہستہ درد کم ہوتا جاتا اور پھر بلکل ختم ہو جاتا اس کے بعد تیمور بلکل ایسے ہو جاتا جیسے اس سے کبھی یہ درد ہوا ہی نہ تھا اور سالم مرض کے دو حملوں کے درمیانی وقفوں میں تیمور کو درد کا بلکل احساس بھی نہ ہوتا بہرحال الویون کے علاقے سے گزر کر تیمور عظیم شہر حلب پہنچ گیا تیمور نے اس شہر میں موجود اجائبات کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ اس شہر کی آبادی دس لاکھ نفوس پر مشتمل ہے اور یہ کہ وہاں پگلا ہوا لوہا تیار کیا جاتا ہے حلب میں تیار ہونے والا ریشم دنیا بر میں مشہور تھا اور تیمور نے سن رکھا تھا کہ یہ ریشم شہر کی نوجوان لڑکیاں تیار کرتی تھی اور یہ کہ وہ ریشم اتنا باریک ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر تلے دس تہیں بھی رکھ دی جائیں تو سورج کی شوائیں ان میں سے گزر جائیں گی تیمور کو کہا گیا کہ اپنی فوج خوبصورت اور دل رباہ ہیں کہ اس کے سپائیوں کو دیوانہ بنا ڈالیں گی جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا ہے تیمور نے اسے قبل گیلان میں انتہائی حسین عورتیں دیکھی تھی اور اس نے وہاں قیام نہ کیا تھا بلکہ فوراں اپنی فوج کو لے کر شہر سے نکل گیا تھا اس درسے کہ کہیں اس کے سپائی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فوج کا نظم و ضبط نہ توڑ ڈالے حلب شہر کے بارے میں ایک اور بات جو تیمور نے سن رکھی تھی وہ یہ تھی کہ اس شہر کو جنوں نے تعمیر کیا تھا اور حلب کا سلطان جس کا نام طغل البولاک خود بھی ایک جن ہے وہ اتنا طویل القامت اور طاقتور ہے کہ ایک ہاتھ سے تیمور کو زمین سے یوں اٹھا سکتا ہے جیسے کہ وہ کوئی ننہ بچہ ہو تیمور کو مشورہ دیا گیا کہ اگر وہ اپنی کامیابیوں کا سفر جاری رکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنی فوج کو پیچھے ہی لڑ کر حلب کے حسین چیروں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے اور پھر لوٹ آنا چاہیے اسے یہ بتایا گیا کہ اگر وہ اپنی فوج کے ساتھ حلب میں داخل ہوا تو طغل البولاک اسے کھا جائے گا لوگوں نے تیمور کو اس طرح کی اتنی کہانیاں سنائی تھی کہ وہ اس سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا اور اس لیے انتہائی تیز رفتاری سے حلب نامی شہر کی طرف بڑھ گیا تاکہ شام کے عظیم ترین شہر اور اس کے سلطان طغل البولاک کو جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کوئی جن ہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے ایک دن تیمور ایک بلند مقام پر پہنچ گیا اور وہاں سے حلب شہر تاریکی میں ڈوبا ہوا دکائی دے رہا تھا دور سے جو کچھ دکائی دے رہا تھا اس سے تیمور کو اس شہر میں کچھ غیر معمولی محسوس نہ ہوا حتی کہ اس کی دیواریں بھی تیمور کو زیادہ بلند یا ناقابل تخصیر محسوس نہ ہوئی تیمور طغل البولاک کا منتظر تھا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ اسے ایک ہاتھ سے کسی بچے کی طرح اٹھا سکتا ہے کہ وہ آئے گا اور اس کا راستہ روک لے گا اور اس سے آگے بڑھنے نہ دے گا مگر کسی نے اس کا راستہ نہ روکا اور نہ ہی اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کڑی کی چنانچہ تیمور بغیر کسی مشکل کے حلب پہنچ گیا تیمور نے دیکھا کہ وہ ایک وسیع و عریض شہر تھا اور اس کی دیوار کے گرد چکر لگانے سے اندازہ لگایا گیا کہ وہ اٹھارہ کلومیٹر تک تھی جیسے ہی تیمور حلب پہنچا اور شہر کے دروازوں کو بند پایا اور دیکھا کہ شہر کی فصیل پر پرہدار موجود ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ حلب کا سلطان طغر البولاک دراصل ایک بجدل انسان ہے جو موت سے خوفزدہ ہے تیمور نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا تھا کہ جو جنگجو انسان موت سے نہیں ڈرتے وہ خود کو کبھی فصیل کے پیچھے نہیں چھپاتے تیمور خود جس دن سے جنگوں میں شریک ہونا شروع ہوا تو اس دن کے بعد اس نے کبھی فصیل کے پیچھے پناہ اختیار نہیں کی اور نہ ہی کبھی اسے پسند کیا بلکہ وہ اسے بزلی اور کمزوری کی علامت سمجھتا تھا تیمور نے اپنے بیٹوں سے بھی کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کبھی بے جان دیواروں اور اینٹ پتر کا سہارا نہ لیں اور صرف اپنے زور بازو پر بروسہ کریں اس لیے کہ جو اپنے زور بازو پر بروسہ کرتا ہے وہ مارا بھی جائے تو عزت کی موت مرتا ہے جبکہ دیواروں کی پیچھے پناہ لینے والے زلت کی موت مارے جاتے ہیں بھوک اور فاکے انہیں بالآخر تسلیم ہو جانے پر مجبور کر دیتے ہیں جب تیمور کو پتہ چل گیا کہ تغر البولاک جلد وہ اس پر فتح حاصل کر لے گا اس وقت موسم خضا جاری تھا ہوا میں سردی تی اور ناگرمی تیمور نے اپنے سپائیوں کو شہر کے شمال میں فوجی چاونی قائم کرنی کی ہدایت کی اور اس سے پہلے شہر کا محاصرہ کر لیا شہر کے نزدیک پڑاؤ ڈالنے کے بعد پہلی ہی رات تیمور نے اپنے سرداروں کو خیمے میں طلب کیا اور ان سے کہا میں نے اس شہر کی فصیل کا جائزہ لیا ہے میرے خیال سے یہ اینٹ اور مٹی سے بنی ہے اور اس کی بلندی بھی پچیس تیس فٹ سے زیادہ نہیں اگر ہم ایسی دیوار کو مسمار کرنے کے لیے بارود اور سرنگ کھوٹنے سے مدد لیں تو یہ ہمارے لیے کوئی خاص کارنامہ نہ ہوگا تم میں سے کچھ ایسے بہادر موجود ہیں جنہوں نے بارود اور آگ کے بغیر دیلی کی فصیل پر قبضہ کر لیا تھا اور دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط فصیل یعنی دیلی کی فصیل بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکی تو ایسے بہادروں کے لیے حلب کی فصیل پر قبضہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں میرے خیال سے تمہارے سپائی رسے اور لکڑی کی سیڑھیوں کے ذریعے بہ آسانی شہر کی دیوار پر چڑھ سکتے اور شہر میں داخل ہو کر دروازے کھول سکتے ہیں لہٰذا اپنے سپائیوں سے کہو کہ جب وہ شہر میں داخل ہو جائیں تو عام شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ان کے ذمہ ہوگا البتہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہر کسی کو اجازت ہے کہ وہ جس چیز پر چاہے قبضہ جمالے اور جس سے چاہے قیدی بنائے کل صبح سے ہیت سیڑھیا بنانے کا کام شروع کر دیا جائے اور لکڑی اور رسے دونوں کی سیڑھیا بنائیں جائیں رسی کی سیڑھیوں پر دو کنڈے لگے ہوں جنہیں فصیل پر پھینکا جا سکے تیمور کے سرداروں نے اطاعت کے انداز میں سر جھکا لیے تیمور کو یقین تھا کہ وہ سب بخوبی جانتے ہیں کہ تیمور ایسا شخص نہیں کہ اپنے سرداروں کے سر بلا وجہ کٹوا دے اور اپنی جان بچا لے تیمور کے افسر بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ تیمور اگر کسی جنگ میں بزاتے خود شریک نہیں ہوتا تو ایسا جان کے خوف یا کسی اور سبب سے نہیں ہوتا بلکہ مختلف جنگی اور پیشاورانہ امور کی انجام دہی کے لیے ایسا کرتا ہے بہرحال تیمور نے اپنے سرداروں کو رخصت کیا اور ذاتی ملازم کو کھانا لانے کا حکم دیا تیمور کے غزات تمام جنگی سفروں اور میدان جنگ میں وہی ہوا کرتی تھی جو اس کے عام سپائیوں کو دی جاتی تھی یہ بات بھی اس کے تمام افسروں اور سپائیوں کو اچھی طرح معلوم تھی جنگی سفر یا دوران جنگ تیمور کوئی خاص کھانا بھی نہ کھاتا بلکہ وہی کچھ کہتا جو اس کے عام سپائی کھاتے تھے اسے بالکل انہی کے جیسا راشن ملتا تھا تیمور رات کے وقت کھانا کھانے سے پرہیز کرتا تھا ہاں اگر بھوک لگی ہوتی تو کھا لیتا مگر ایسی صورت میں بھی وہ چند لکموں پر ہی اکتفا کرتا تاکہ رات کو سکون سے سو سکے اور رات کو وقفے وقفے سے اٹھ کر اپنی چھاؤنی کے انتظامات کا جائزہ لیتا رہے اس رات بھی چند لکمیں لینے کے بعد تیمور نے تھوڑی دیر آرام کیا تاہم آدھی رات کے وقت اٹھ کر خیمے سے باہر نکل آیا اور خیمہ گاہ کا چکر لگانے چل دیا ہر چند قدم پر فوج کے پیردار اس کا راستہ روک لیتے اور پھر پہچاننے کے بعد آگے جانے دیتے تیمور خیمہ گاہ سے نکل کر محاصرے کے حلقے میں داخل ہوا تو یہاں بھی قدم قدم پر اس کا راستہ روکا گیا اور پھر اسے پہچاننے کے بعد سپائی راستہ چھوڑتے رہے اور تیمور مختلف پیردار چوکیوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا رہا فوج کا ہر سپائی جانتا تھا کہ دشمن کی طرف سے شبخون مارے جانے کا خطرہ ہے اور یہ کہ کسی بھی وقت دشمن شہر سے نکل کر ان پر حملہ آور ہو سکتا تھا اس لیے انہیں دشمن کا حملہ رکنے کے لیے بلکل تیار رہنا تھا اور اسی کے ساتھ شہر کے دروازے کھلنے پر اس کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی تیاری مکمل رکھنا تھی شہر کے محاصرے والے حلقے میں کچھ دیر چلنے کے بعد تیمور ایک ٹیلے پر جا کر کھڑا ہوا تاکہ شہر کے اندر دیکھ سکے شہر کے اندر چند جگمگاتی روشنیوں کے سوا کچھ دکائی نہ دے رہا تھا اور تیمور کو پتہ تھا کہ یہ روشنیاں دراصل شہر کی جامعہ مسجد کے مناروں کی تھی اس رات مطلع صاف اور موسم سر تھا اور تیمور نے اوپر کی طرف نگاہ کی تو اسے آسمان پر ستارے چمکتے دکائی دئیے تیمور ان ستاروں سے بخوبی واقف تھا کیونکہ یہ جنگی محمد اور لڑائیوں کے دوران اس کے ہمراہی ہوتے تھے اور وہ رات کے ہر پہر کے مطابق ہر ستارے کے مخصوص مقام سے بھی بخوبی واقف تھا شہر کے اندر یا باہر کسی طرح کی کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی ماں سوائے ایک اولو کی آواز کے یہ اولو شہر کے اندر نغمہ سخن تھا توہمات پر یقین رکھنے والی لوگ اولو کی آواز کو منحوس خیال کرتے تھے مگر تیمور ایسا نہ سمجھتا تھا تیمور نے جان نہیں آتا کہ کچھ پرندے جیسے کہ اولو اور فاختہ وغیرہ دن کے وقت بھی اپنے گونسلوں سے نہیں نکلتے کیونکہ سورج کی روشنی میں انہیں کچھ دکائی نہیں دیتا اور اس لیے وہ رات کے وقت باہر نکلتے اور چہچہاتے یا مخصوص آوازیں نکالتے ہیں تاہم ان کا چہچہانہ نہ تو منحوس ہوتا ہے اور نہ ہی خوشکن تیمور اولو کی آواز کو منحوس خیال نہ کرتا تھا بلکہ اس سے ماضی یاد آتا اور وہ مستقبل کے بارے میں سوچنے لگتا جب کبھی اسے آدھی رات کے وقت اولو کی آواز سنائی دیتی تو اس کے ذہن میں دنیا کے ماضی اور مستقبل کی تصویریں کھل جاتی تیمور اپنے ذہن میں دنیا کے ماضی کی بلکل واضح تصویر بنا سکتا تھا کیونکہ اس نے دنیا کی تاریخ کا برپور مطالعہ کر رکھا تھا تاہم دنیا کے مستقبل کے حوالے سے اس کی تصویر دندلی ہوتی کیونکہ وہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح یہ نہیں جانتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے لیکن وہ یہ بھی بخوبی جانتا تھا کہ ماضی ہی دراصل آنے والے مستقبل کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور یہ کہ اگر انسان ماضی کو حوالہ بنائے تو وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا اس رات علو کی آواز تیمور کو بتا رہی تھی اے امیر تیمور ہوشیار ہو اور جان لکھ کہ تجھ سے پہلے بھی بہت سے دلیر مرد اس دنیا میں پیدا کیے گئے تھے اور وہ سب اپنا نام و نشان چھوڑے بغیر یہاں سے چلے گئے خبردار ہو جا امیر تیمور جان لکھ کہ اس ہزاروں برس پرانی دنیا میں کروڑوں انسانوں کی موت بھی اس طرح کوئی اہمیت نہیں رکھتی جیسے کہ موسم خزا میں درختوں سے گرنے والے کروڑوں خوشک پتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے جس طرح کوئی درختوں سے گرنے والے خوشک پتوں کا کوئی حساب نہیں رکھتا اس طرح کوئی مرنے والوں کا بھی حساب نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی ان کے نام یاد رکھتا ہے صرف انہی لوگوں کا نشان باقی رہتا ہے جو دنیا میں اپنا نام چھوڑ جاتے ہیں اگر آج لوگ شنگیز خان کو جانتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنا نام پیچھے چھوڑنے میں کامیاب رہا اگر تو بھی یہ چاہتا ہے کہ تجھے خشک پتوں کی طرح بلکل فراموش نہ کر دیا جائے تو تجھے چاہیے کہ اس دنیا میں اپنا نام چھوڑ جائے جو تھوڑے سے دن تیری زندگی کے بچے ہیں وہ بہت تیزی سے ختم ہو جائیں گے اور تو بھی دوسروں کی طرح زمین میں سو جائے گا اور صرف خدا ہی جانتا ہے کہ تیرا یہ مٹی میں سوئے رہنے کا دورانیا کتنے ہزار برس تک جاری رہے گا مرنے کے بعد تیرے پاس آرام کے لیے بہت وقت ہوگا لہٰذا اپنی زندگی کے باقی بچے کچھ دن مکمل بیداری کے ساتھ بسر کر غفلت کی نیند سونے سے پرہیز کر کوشش کر تاکہ دوسرے لوگ تیرے مرنے کے ہزار برس بعد بھی تیرا نام احترام کے ساتھ لے اسی طرح جیسے تو سکندر آزم کی موت کے ہزار برس بعد بھی اس کا نام احترام سے لیتا ہے ٹیلے سے نیچے اترنے کے بعد دنیا فتح کرنے کی خواہش تیمور کے دل میں مزید موجزن ہو چکی تھی اس لئے اس نے خود سے کہا اب تیری زندگی کا ایک بھی دن بیکار نہیں گزرنا چاہیے تجھے اپنی زندگی کے آخری دن تک میدان جنگ میں رہنا چاہیے تاکہ تیرا نام دنیا میں باقی رہے اور تُو عام گمنام لوگوں کی طرح زمین کے نیچے مٹی میں مٹی ہو کر نہ رہ جائے اگلی صبح ہوتے ہی تیمور اور اس کے سپائیوں نے شہر پر حملے کے لیے سامان حرب کو تیار کرنا شروع کر دیا تیمور کے تمام سپائی اس کام میں شریک تھے اس روز دشمن نے ان کے خلاف کوئی اقدام نہ اٹھایا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ تغل البولا کو اپنے اینڈ گارے سے بنے قلع کی فصیل پر پورا یقین تھا اور وہ یہ سمجھے بیٹا تھا کہ اس کا قلع شاید تیمور اور اس کے سپائیوں کا راستہ روک لے گا شہر حلب کی فصیل کے پاس پہنچنے کے تیسرے روز ہی تیمور کی فوج نے شہر کی قلع پر حملہ کر دیا انہوں نے صبح صادق کے وقت حملے کا آغاز کیا اور تیمور کے سپائی لکڑی اور رسوں سے بنی سیڑیوں کی مدد سے شہر کی فصیل پر چڑ گئے لکڑی سے بنی سیڑیوں کا ذکر پہلے آ چکا ہے لہٰذا ان کی تفصیل یہاں دوبارہ بیان کرنا غیر ضروری ہوگا رسوں سے بنائی گئی سیڑیاں پلے دار کمندوں کی معنی تھی جن کے دونوں سیروں پر دو جانب کنڈے لگے ہوتے تھے ان کنڈوں کے دیواروں پر اس طرح پھینکا جاتا کہ وہ کنڈے دیوار میں دھنس جاتے اور یوں سپائی اس کی مدد سے دیوار پر چڑھنے کے قابل ہو جاتے جب تیمور کے سپائی ان سیڑیوں کی مدد سے اوپر چڑھ رہتے تو دوسری طرف سے وہ لوگ نیچے سے کلے کے پیرہداروں پر تیر برسا رہتے نیز انہیں پتروں سے بھی نشانہ بنا رہتے تاکہ پیرہدار ان کے سپائیوں کو دیوار پر چڑھنے سے روکنے میں ناکام رہے چنانچہ جب تک ان کے سپائی دیوار پر چڑھنے میں کامیاب نہ ہو گئے انہوں نے پیرہداروں پر تیر اندازی جاری رکی اور جب ان کے اپنے سپائی دیوار پر پہنچ گئے تو انہوں نے تیر اندازی روک دی کہ مبادہ ان کے اپنے ساتھی ہی اس کا نشانہ نہ بن جائے تیمور خود اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کلے کی فصیل کی نگرانی کر رہا تھا تاکہ جیسے ہی اس کے سپائی کسی جگہ دشمن کو پیچھے دکیل سکے تو ان کی مدد کے لیے کمک روانہ کر دے چنانچہ جہاں کہیں اس کے سپائی پیرہداروں کو زیر کر لیتے تو وہ فوراں مزید سپائی اوپر بیج کر اپنے سپائیوں کا ٹھکانہ مضبوط کر دیتا چنانچہ حملے کے صرف ایک گھنٹے بعد ہی تیمور کے سپائی شہر حلب کی فصیل پر سات مقامات پر مضبوط تصرف قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تیمور بغیر کسی وقفے کے فصیل پر موجود سپائیوں کو کمک پہنچا رہا تھا اور دشمن کو یہ موقع فراہم نہیں کر رہا تھا کہ ایک بار دیوار پر قبضہ چھن جانے کے بعد دوبارہ وہاں قابض ہو جائے جب شہر کی فصیل پر یہ ٹھکانے اس قدر مضبوط ہو گئے کہ تیمور کے سپائی فصیل سے اتر کر شہر میں داخل ہو سکے تو تیمور نے جان لیا کہ بہت جلد اس کے سپائی نیچے اتر کر شہر کے دروازے کھول دیں گے سب سے پہلے ان کے سپائیوں نے جو دروازہ کولا وہ شہر حلب کا مشرقی دروازہ تھا تیمور کے سپائیوں نے اسے کول کر بکیا فوج کے لیے راستہ بنا دیا تھا جیسے ہی یہ دروازہ کھلا تیمور کے گڑ سوار سپائیوں کا دستہ شہر میں داخل ہو گیا شہر میں ایک مضبوط چھکانہ بنانے کے لیے تیمور نے حکم دیا کہ کسی بھی مکان کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے اور اس میں موجود لوگوں کو باہر نکال دیا جائے اگر وہ مضاہمت کرے تو بلا دریغ موت کے گاٹ اتار دیا جائے گڑ سوار سپائیوں کا جو دستہ شہر میں داخل ہوا اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر جگہ پر قبضہ کر لیا اور بغیر کسی مشکل کے وہ مغربی دروازے تک پہنچ گئے اس کے ساتھ ہی شہر کا مغربی دروازہ بھی تیمور کی فوج کے لیے کھل گیا جس وقت گڑ سواروں کا دستہ شہر میں سے گزر رہا تھا اسی وقت تیمور کے سپائیوں کے دستے فصیل سے نیچے اتر کر شہر میں داخل ہو رہے تھے اور شہر کی حالت کچھ اس طرح لگ رہی تھی کہ تیمور کو لگا گویا وہ بالکل حلب میں ہی ہے اس وقت تک حلب کے طاقتور حکمران تغرل بولا کا کوئی نام و نشان دکائی نہ دے رہا تھا تیمور نے سوچا کہ وہ شہر کے قلعے میں ملے گا اور وہاں ہی معلوم ہوگا کہ وہ تیمور سے لڑے گا یا نہیں لیکن جب تیمور قلعے تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں قلعے کی چت پر ایک سفید جنڈا لہرا رہا تھا یعنی دشمن نے اطاعت قبول کرنے کے لیے یہ جنڈا لہرا دیا تھا تیمور سمجھ گیا کہ بولا کا ارادہ لڑائی کا نہیں ہے اور وہ اطاعت قبول کرنا چاہتا ہے تیمور نے بلند آواز میں پوچھا قلعے کا نگران کون ہے اور وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا جواب میں ایک مضبوط بدن والا آدمی قلعے کی چت پر ظاہر ہوا تیمور نے فوراں اسے پوچھا کیا تو تغرل بولاک ہے اس آدمی نے عربی میں جواب دیا ہاں میں ہی تغرل بولاک ہوں تیمور نے اسے پوچھا اگر تو اطاعت قبول کرنا چاہتا ہے تو اپنے آدمیوں کو لڑائی ترک کرنے اور تسلیم ہو جانے کا حکم کیوں نہیں دیتا یوں لگتا ہے کہ تو نے یہ سفید جنڈا فریب کے طور پر لہرایا ہے اور تُو اطاعت قبول کرنے کا ڈھونگ کر رہا ہے حالانکہ تیرے سپائی شہر میں لڑ رہے ہیں تغرل بولاک بولا اے امیر تیمور میں تجھ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا اور میری تجھ سے کوئی دشمنی بھی نہیں پھر تُو نے اس شہر پر کیوں حملہ کیا ہے تیمور نے کہا اے تغرل بولاک تُو نے مجھے شہر پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کیا ہے اگر تُو مجھ سے لڑنا نہیں چاہتا تھا تو پھر تُو نے مجھ پر شہر کے دروازے کیوں بند کیے اور میرے راستے میں رکاوٹ کیوں کھڑی کی تغرل بولاک بولا جب تُو حملہ کا ارادہ کیے بیٹھے تھا تو مجھے مجبوراً شہر کے دروازے بند کرنا ہی تھے تیمور نے اسے سوال کیا تُو کب سے اس شہر کا انتظام سنبھال رہا ہے وہ بولا پندرہ برس سے تیمور نے اسے کہا اتنا عرصہ شہر پر حکومت کرنے کے باوجود تُو یہ نہ جان سکا کہ کسی سے صلح یا جنگ کرنے کا کیا طریقہ ہے میں تو صرف اس شہر سے گزر کر روم جانا چاہتا تھا اگر تُو مجھ سے جنگ نہیں چاہتا تھا تو مجھے کسی نہ کسی طرح سمجھا دیتا کہ تیرا مقصد صلح ہے دوستی کا طریقہ تو یہ ہے کہ تُو میرے استقبال کو آتا یا پھر اپنے کچھ آدمیوں کو اس مقصد کیلئے بھیج دیتا کہ وہ مجھے آگاہ کرتے کہ شہر کے دروازے میرے لئے کھلے ہیں میں شہر میں داخل ہو سکتا ہوں اس صورت میں میں شہر کے باہر ہی ٹھیرتا اور اپنی فوج کو شہر میں داخل نہ کرتا تجھ سی بھی فوج کیلئے خوراک اور چارے کے سوا کچھ طلب نہ کرتا بلکہ اس کی بھی مناسب قیمت ادا کرتا یہ سب اسے معلوم ہیں جسے حکومت کرتے ایک ہفتہ ہی ہوا ہو جبکہ تُو پندرہ برس سے اس شہر پر حکومت کر رہا ہے اور تجھے یہ بھی معلوم نہیں یا پھر تُو ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے اس وقت ہماری یہ گفتگو جنگ جاری رہنے اور خون ریزی کا سبب بنے گی لہٰذا اگر تُو اطاعت قبول کرنے کا خواہش مند ہے تو مقابلہ بند کر اور اپنے سپائیوں کو تسلیم ہونے کا حکم دے تغرل بولاگ بولا میں ابھی جنگ بندی کا حکم جاری کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تُو بھی اپنے سپائیوں کو حکم دے کہ وہ خون ریزی لوٹ مار اور ہماری عورتوں کو قیدی بنانے سے باز رہے تیمور نے اسے کہا تُو ایک شکست یافتہ شخص ہے اور سفید پرچم لہرا کر اطاعت قبول کرنے کا درخواستگار ہے جبکہ میں ایک فاتح ہوں اس لئے تُو میرے سامنے شرائط نہیں رکھ سکتا یہ میرا حق ہے کہ جنگ ختم کرنے کی شرائط مقرر کروں اور میں صرف ایک شرط قبول کر سکتا ہوں اور وہ یہ کہ اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو میں تیرے اور تیرے ان سپائیوں کے قتل سے ہاتھ کھینچ لوں گا جو تسلیم ہو جائیں گے تھوڑی ہی دیر میں کلی کی چت پر کچھ آدمی نمدار ہوئے جنہوں نے تبل اور نکارے اٹھا رکے تھے انہوں نے یہ تبل اور نکارے بجانے شروع کر دیئے ان لوگوں نے اعلان کرنے شروع کیے تغرل بولاک نے حکم دیا ہے کہ جنگ بندی کر دی جائے اور سب سپائی ہتھیار ڈال دیں تیمور نے بھی اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ شہر کے جس علاقے میں تغرل بولاک سپائی تسلیم ہو جائے وہاں اس کے سپائی بھی لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیں کلی کی چت پر موجود منادی ایک خاص قسم کے آلے کی ذریعے اعلانات کر رہتے جو شاید اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کیونکہ ان کی آوازیں پورے شہر میں گونج رہی تھی تیمور کو جو اطلاعات ملی ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ شہر میں ہر جگہ لڑائی رک گئی ہے تغرل بولاک جو بدستور کلی کی چت پر کھڑا تھا تیمور سے کہنے لگا اے امیر کلے میں داخل ہو اور میرا مہمان بن جا میں تیرا استقبال کرنے کو تیار ہوں تیمور نے اسے جوابن کہا اے تغرل بولاک مجھے اس شہر میں کام ہے میرے لئے ضروری ہے کہ پہلے شہر کے امور سے فراغت حاصل کروں اس لئے میں تیری دعوت قبول نہیں کر سکتا اب میرے سپائی کلے میں داخل ہو جائیں گے تاہم وہ تجھے اور تیرے خاندان کو کوئی گزند نہ پہنچائیں گے تاہم تو کلے سے نکل کر اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ میں آئندہ احکامات جاری نہ کروں بہرحال اسی روز سے پیر تک شہر حلب تیمور کے زیر تصرف آ چکا تھا تیمور نے اثر کی نماز کیلئے شہر کی جامعہ مسجد میں وضو کیا اور وہی نماز ادا کی نماز کے بعد مسجد کا امام تیمور کے پاس آیا حلب کی جامعہ مسجد کا امام ایک بڑا شخص تھا جس کی سفید داڑی تھی اور پرنور چہرے پر چمکتی ہوئی آنکھیں اس بات کی گوائی دے رہی تھی کہ وہ شخص ایک پاک باز دل کا مالک ہے اس نے عربی زمان میں تیمور سے پوچھا اے عظیم امیر میں تمہیں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا صاف ظاہر ہے کہ تم ایک سچے مسلمان ہو لہٰذا تم اس شہر کے مسلمانوں کو ماف کر دو تیمور نے اسے کہا میں نے کبھی کسی مسلمان کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچایا جب تک کہ وہ مجھے نقصان پہنچانی کی کوشش نہ کرے یا میرے خلاف مضاہمت نہ کرے دوسری صورت میں میں ان کے ساتھ شرعی احکامات کے مطابق سلوک کرتا ہوں اس شہر کے باشندوں نے میرے خلاف مضاہمت کی اور انہیں اپنے کیئے کی سزا بگتنا ہوگی لہٰذا ان کے زیر قبضہ اشیاء کو لوٹ لیا جائے گا اور ان کے جوان مردوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے گا شہر حلب کی جامعہ مسجد کا امام جس کا نام فیض الدین امیلی تھا بولا اے عظیم امیر اس شہر کے لوگوں نے تمہارے سامنے مضاہمت نہیں کی بلکہ جب تغرل بولاک نے شہر کے دروازے بند کر کے لڑائی کا ارادہ کیا تو وہ اس کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے اے امیر اگر تو کسی شہر کا امیر ہو اور کسی دوسرے ایسے سلطان کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کرے جو تیرے شہر کے باہر موجود ہو تو کیا تیرے شہر کے باشندے تیرے فیصلے کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں حلب کے باشندے بھی بالکل اسی طرح تغرل بولا کی مرضی کے خلاف نہ جا سکتے تھے ورنہ یہ ممکن ہی ناتا کہ امیر تیمور گورگین جیسے فاتح آلم کے خلاف لڑائی کا تصور بھی ان کے ذینوں میں پیدا ہوتا لہذا اے امیر رحم کر اور انہیں معاف کر دے اگر تو دولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہے تو کفار کے ملک کا رخ کر تجھے وہاں سونا اور جواہرات ملیں گے جو انہوں نے دو ہزار سال سے زیادہ عرصے میں وہاں جمع کیے ہیں تیمور نے اسے کہا اے پاکباز انسان مجھے چونکے کافی کام کرنا ہے اس لیے تجھ سے مزید گفتگو نہیں کر سکتا اور صرف تیری وجہ سے شہر کے گروں اور دکانوں کو لوٹنے اور ان مرد عورتوں کو غلام بنانے سے رک جاتا ہوں تاہم اتنا ضرور ہے کہ اس شہر کے باشندے جب تک میں یہاں ہوں میری فوج کے ایک حصے کے راشن پانی کے خرچ کا بندوبست کریں ایک حصے کا خرچ میں تغرل بولا کے مال سے پورا کرلوں گا فیض الدین امیلی نے پوچھا اے امیر محترم تو تغرل بولا کے ساتھ کیا سلوک کرے گا تیمور نے کہا میں اس کے قتل سے تو ہاتھ کھینچ لوں گا تاہم اس کا مال ازباب ضبط کرلوں گا یہ اس وجہ سے کہ اس نے میرے ساتھ جنگ کی ہے شہر کی جامعہ مسجد کے امام نے کہا اے امیر محترم شہریوں کو تیری فوج کے لیے جو کچھ فرام کرنا ہے اس بارے میں تفصیلات بتا دے تاکہ میں ان سے وصولی کرلوں اور تیرے سپائیوں کو وصولی کے لیے ان کے پاس نہ جانا پڑے تیمور نے کہا حلب کے شہری پانچ لاک مشکال سونا یا اس کے برابر رقم ادا کر دیں فیض الدین بولا امیر محترم اس شہر کے لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے اور نہ ہی وہ پانچ لاک مشکال سونا یا اس کے برابر رقم ادا کرنے کے قابل ہیں کیا تم نے سوچا ہے کہ پانچ لاک مشکال سونا کتنی مالیت کا بنتا ہے تیمور نے سے کہا اے نگبخت انسان کیا تُو نے سوچا ہے کہ اس شہر پر حملے کے باعث مجھے کس قدر نقصان پہنچا ہے اور کیا تجھے اندازہ ہے کہ اس لڑائی میں کتنے سپائی مارے گئے ہیں اور کیا تجھے معلوم ہے کہ مجھے میدان جنگ میں مارے جانے والے ہر سپائی کے خاندان کو ایک رقم معاوضے کے طور پر دینا پڑتی ہے اگر اس شہر کے لوگ مجھ سے نہ لڑتے اور میرے سپائی نہ مارے جاتے تو پھر مجھے معاوضہ ادا کرنا نہ پڑتا اس بوڑے شخص نے تیمور کی باتوں کے جواب میں سر جھکا لیا اور معاذرت خانہ لیجے میں بولا میں کوشش کرتا ہوں کہ شہر کے لوگوں سے تیرے لیے خراج کی رقم وصول کروں اور مالداروں سے کہوں کہ وہ غریب اور نادار لوگوں کو خراج بھی ادا کر دیں تیمور اس گفتگو کے بعد شہر کی جامعہ مسجد سے نکل کر ان معاملات کو دیکھنے چلا گیا جو کسی شہر کو فتح کرنے کے بعد کسی بھی فوج کے سپہ سالار کو انجام دینا ہوتے ہیں اس روز تیمور نے تغرل بولا کے تمام اساسوں اور خزانے پر قبضہ کر لیا جو سونے چاندی کی خاصی مقدار پر مبدی تھا اس کے بعد تیمور کے حکم پر اس کی فوج شہر سے نکل گئی اور صرف چند دستے شہر کے اندر موجود رہے جن کا مختلف امور کی انجام دہی کے لیے شہر میں موجود رہنا ضروری تھا فیض الدین امیلی نے شہر کی جامعہ مسجد کو ہی خراج کی وصولی کے لیے مرکز بنا لیا وہ جس قدر سونہ چاندی شہر سے وصول کرنے کے بعد تیمور کے مقرر کردہ نمائندوں کے حوالے کرتا اس کی رسید وصول کر لیتا تاکہ حساب کتاب میں غلطی کا امکان باقی نہ رہے شہر حلب کے باشندوں سے خراج کی وصولی کا کام پانچ روز میں مکمل ہوا تاہم تیمور کے نمائندوں کو چار لاکھ سونے کے سکوں سے زیادہ خراج وصول نہ ہو سکا ہماری آنے والی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ امیر تیمور اور دمشق سلطان ایل درم بایزید کے واقعات بیان کریں گے جس کے بارے میں فیض الدین نے امیر تیمور سے کہا اے امیر تو بلا شبہ ایک جوان مرد اور محترم سلطان ہے مگر میں تجھے یہ نصیت کرتا ہوں کہ ایل درم بایزید سے جنگ نہ کرنا کیونکہ اس میں پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا بایزید سے بچ کر رہے کیونکہ وہ بہت مالدار بھی ہے اور بہت دلیر بھی وہ ایک بہت بڑی فوج اور اس کا سامان فرام کر سکتا ہے پھر وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کا ایک تلوار کا وار اونٹ کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے اور تیمور نے اسے جوابا کہا کہ اگر ایل درم بایزید ایک ہی وار سے اونٹ کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے تو میں اس کے باوجود اس سے لڑوں گا چاہے وہ میرے دو ٹکڑے ہی کر ڈالے اگر آپ لوگ امیر تیمور یا مزید تاریخی اور حقیقی واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیئے گئے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا کر ساتھ میں بیل کی نشان کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت اور فوری مل سکے موسیقی موسیقی موسیقی